وہاں پہ چالیس لاکھ پچاس لاکھ کربلا میں کبھی تین کروڑ پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگاؤں نفسیاتی جملہ ہے میری تحید فنوات مجھے مہدی صاحب چالیس لاکھ پچاس لاکھ بندہ حج کر کے واپس آئے نا حسن بھائی عباس پہ ان کے سروں پہ قرآن رکھے پوچھو کہ تُو نے حضرت صدقہ بوسا دیا وہ اتنا رشت تھا کوشش بڑی کی نہیں جا سکتا نشانے قدم ابراہیم چومیں وہ کہتا سوچا نہیں جا سکتا اتنے رشت میں وہاں کیسے پہنچتا تُو بہتا کعبے کے گلاب پہ ہاتھ رکھا ایک بار صرف مس کیا تھا دوبارہ جائے نہیں سکا یہ ہے چالیس لاکھ چھے کروڑ بندہ کربلا سے واپس آئے تانگوں سے مذہور بندے سے پوچھتا تُو حسین کی ذریع پہ گیا وہ کہتا جیسے میں گیا ہوں کریم تو بغیر ملاقات کے کسی کو واپس بھیست وہاں ناؤمید ہو کے واپس آ سکتا ہے کربلا سے کوئی ناؤمید ہو کے واپس آ سکتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا میں نے خود امام حسین علیہ السلام کی حرم میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین کی زبانی سنا تھا وہ کہتے تھے یہ کریم کے شہر کا موجزہ ہے جیسے جیسے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھولتا جاتا ہے کربلا آج بھی تنگی کا نام نہیں کربلا کشادگی کا نام ہے حسین نے کرم سستہ کیا حسین نے کہا دے خدا نے کہا تھا میرے گھارانہ تو امیر ہے میں نے وہ شرط ختم کر دی میں نے شرط بھی ختم کر دی غریب ہے کرزہ اٹھا ادھار مان کسی سے واپس کی تو نے ذہن میں رکھنا واپس تو نے نہیں کرنا میں ایسے سبب مہیا کر دوں گا تیرے زیارت سے واپس آنے سے پہلے میں تیرے رزقہ بندوبست کر دوں گا تو آ جا میرے شہر میں کھانا بھی میں دوں گا پانی بھی میں بلاؤں گا گھار طرح کی شرط ختم کر دی تھی حسین نے کیونکہ کربلا کی زیارت کا تعلق پیسے سے ہے ہی نہیں میں نے خیرات مانگنے والے لوگوں کو کربلا میں حسین کے مہمان بنتے دیکھا کریم کربلا نے کہا میں نے تو ہر چیز ختم کر دی تھی تو پھر بھی نہیں آ سکا حسین نے کہا چل تو نہیں آ سکا میں تیرے لیے کرم اور سستہ کرتا ہوں تو میرے شہر نہیں آیا میں تیرے شہر میں اپنے گھر بنا لیتا ہوں میں کوئی قصرِ عباس بناؤں گا میں کوئی قصرِ علی اکبر بناؤں گا میں کوئی گلشنِ زہرہ بناؤں گا میں کوئی درِ بطول بناؤں گا یہ جو گھر ہے نا جس گھر میں ہم بیٹھیں یہ کس کی ملکیت ہے حسین کی مولین فرماتا تو میرے گھر نہیں آ سکا چل میں تیرے شہر آگیا ہوں پھر ایسے کرتے ہیں کہ میں اپنے شہر سے اپنے گھر آیا کروں گا تو اپنے گھر سے میرے گھر آیا کریں تھوڑی دیرے کٹھے بیٹھیں گے تو سنانا مجھے اپنے تکلیفیں میں سناؤں گا تجھے اپنے درد کریم کہتے ہیں پھر تیرا میرا ہو جائے گا رشتہ مضبوط پھر ایسے کرنا تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا میں تیرے بیٹوں کے جنازے اٹھا کوشش میں نے پوری کی کہ موضوع کو نبھا سکوں استقبالِ ازا استقبالِ محرم میں مسئیبت کی دو سطرے پڑھنے سے پہلے دل سے دعا کرنے لگا ہوں دل سے آمین کہنا میرا اللہ اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی سانسیں محرم سے پہلے ختم ہو رہی ہیں تجھے حسین کے ذلجنہ کی زین سے اترنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دے نہ ہم غریب کے جنازے پہ شریک ہو سکے ہیں ہمیں زندگی سے پیار نہیں ہمیں حسین کی عزداری سے پیار ہے یہ قوم زندہ ہی رونے کے لیے ہے مولا حسین کی عزت کا سمونظر بھائی اس تنہیس قوم کو بیٹوں کی شادیوں کا انتظار نہیں ہوتا جتنا ہی نے حسین کی عزداری کا انتظار پردیس میں بیٹھے ہیں لیکن حسین کے نام پہ اکٹھے ہو گئے وطن میں جاتے ہو تو دیکھتے ہو کہ میری قوم کی ماں بہنیں بیٹیاں سڑکوں پہ بچوں کو لے کے جاتی ہے جو بیٹی پورا سال باپ اور بھائی کے حکم کے بغیر گھر سے پاؤں نہیں رکھتی وہ ابھی دس محرم کو گھر بیٹھی ہو نا تو باپ آکے کہتا تو ابھی تک گھر میں ہی ہے بیٹی دیکھے کہنا کہ بابا تو تو پورا سال مجھے بزار جانے نہیں دیتا وہ روکے کہتا آج کوئی وہ بات ہے آج تو زینب کا بھی چادر اتر گئی ہے آج تو آلیہ کا بھی برکا اتر گئی ہے اس قوم کو محبت نہیں عشق ہے حسین سے کوئی مسائب مضمون کے اعتبار سے نہیں پڑھوں گا ایک موجزہ تے حضرت عباس میں سے ایک کتاب کی ایک روایت ایک موجزہ ایک واقعہ ایک عزداری کے عجر ایک عزداری کی فضیلت وہ سناؤں اور آپ کو سلام کروں اور قبلہ دعا فرمائیں ایامِ عزا سے پہلے اپنے دل کی زمین خالی کر لینا کیونکہ دس دن مہمان رہنا ہے تیرے دل میں حسین نے مصر کا رہنے والا ایک مومن تھا پیشے کے اعتبار سے تاجر تھا ہر سال اپنے گھر میں دس دن امامِ حسین کی صفیضہ بھی چھاتے ایک سال ایسا آیا کہ تاجر مکروز ہو گیا مکروز بھی اتنا ہوا کہ گھر کے برطن بھی بگ گئے اور محرم کا چاند آ گیا اپنی چھت پہ جا کے محرم کے چاند کو دیکھا تھا کاش میری زندگی میں تلو نہ ہوتا تو تلو ہوتا میرے گھر میں حسین کی مہیلے سوتی حسین کا ماتم ہوتا تو بھی تلو ہو گیا میرے گھر میں انتظام کرنے والا بھی کوئی نہیں ابھی یہ چاند سے شکوے کر رہا تھا یا کاندھے پہ زوجہ کا ہاتھا ہے اس نے مڑ کے دیکھا پیچھے بیوی کھڑی ہے رو کے کہنے لگی گلے نہ کر مشکل وقت میں قیمتی چیز بیچتے اس کے ذہن میں خیال آئے ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں اس کے پاس کوئی زیور ہے دیکھنے کا تیرے پاس کوئی قیمتی زیور تو نہیں وہ کہتی ہاں ہے آگے آگے زوجہ چلی بیٹھے پیچھے شہر چلا کتاب کہتی وہاں لے کیا ہی جہاں دو بیٹے سو رہے تھے بیٹوں کے سرحانے کھڑی ہو کے رو کے کہتی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں باپ کی نگاہیں ماں کی نگاہوں میں گئیں دیکھے کہنا کہا میں تیری بات سمجھا نہیں رو کے کہنے لگی مشکل وقت آئے تو قیمتی چیز بیچتے لے جا بردہ فروشوں کے بادار غلام بنا کے بیچتے باپ کے جسم میں عباس بھائی کپ کپی آئی رو کے کہتا کبھی کسی نے بیٹے بھی بیچے ہیں رو کہتی سچ بتا تو انہیں مانگے کس سے تھے حسین سے مانگے تھے نا تو اب مجھے بتا اکبر سے زیادہ پیارے ہیں اصغر سے زیادہ معصوم ہیں آلیہ کی جوڑی سے زیادہ قیمتی ہیں لٹا دے حسین کے نام تھے بچوں کو اٹھایا غلاموں والا لباس پہنا کے یہ تھے شیعہ انہیں کہتے ہیں آزادار ماں نے بیٹے دیے باپ کی ہاتھ میں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے بردہ فروشوں کے بازار میں آگا صبح سے لے کے شام تک آوازے دیتا رہا غلام لے لو غلام لے لو غلام لے محنت زیادہ کروا لینا عجرت تھوڑی دے دینا گہاک تلاش کرتا رہا کوئی گہاک نہ ملا شام کو تھکا ہوا عزدار زمین پہ بیٹا بیٹوں کے سر سینے پہ رکھ کے مبقیہ کی طرف کر کے تھا بی بھی اب میرا مقدر میں تو گھر سے بیٹے بھی لے آیا تھا شہزادی تجھے میری عزداری منظور نہیں ابھی یہ بات کر رہا تھا یہاں بزار میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئے اس کے قریب آگے گھوڑا سوار رک گیا اس نے یوں سر اٹھایا گھوڑے سوار کے چہرے پہ نکار گھوڑا سوار کی آواز آئی غلام بیچے گا اب جب خبر ہوگی کہ گہاک آ گیا ہے تو اب زبان خموش ہوگئے سرہ لائے بیچوں گھوڑا سوار کی آواز ہے کیا قیمت لے گا تڑپ کے کہا تھا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا میں نے منتوں سے مانگے میں نے مشکل سے جوان کیے کتنا مشکل ہوتا ہے کسی باپ کے لیے اولاد کی قیمت بتانا رو کے کہنا کہ میری زبان پر قیمت نہیں آرہی بس اتنا دے 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 دس دن میرے گھر میں غریب کی مجلس ہو سکے اتنا جملہ کہنا تھا یہ گھوڑے سوار کی آواز آئی وہ سامنے گھوڑے پہ تھیلہ تھیلے پہ دینار ہے دینار اٹھا اور اپنے بچے میرے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا دے دینار اٹھا بچے گھوڑے پہ بٹھا دے دینار اٹھا بچے گھوڑے پہ بٹھا جو بندہ بیٹھا ہے اسے خبر ہے کہ محرم آنے والا ہے وہ سینے پہ ہاں ضرور مارے گا ہاں ضرور کہے گا جب گھوڑا سوار کی آواز آئی دینار اٹھا سے اٹھاتا میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا ہو میری مذہبوری میرے ہاتھ نہیں میرے بازو نہیں اٹھا بچے بٹھا میرے ساتھ گھوڑے پہ کتاب کے جملے ہیں اس نے بیٹوں کو اٹھایا گھوڑا سوار کے ساتھ گھوڑا سوار نے سینے کے ساتھ سواری نظروں سے اوچھل ہو گئی اب مسائب واقعات کا نام نہیں کیفیت کا نام آپ پر اوپر کیفیت تاری ہو گئی آنکھ سے آن سوا جائیں گے غریب نے تو اتنا سستا کیا ہے کرم حسین کہتے ہیں اگر میرے مسائب میں تجھے رونا نہ آئے نا تو تُو اپنے درد یاد کر رہی ہے کر رو کسی بھی مسئیبت کو لیکن میرس میں بیٹھ کے ترہی آنکھ سے آن سوا ہے کیونکہ جو شام سے آتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے کسی کی آنکھیں خوشک رہیں وہ رو کے کہتی تُو نے دیکھا جو نہیں تھا گھوڑے سے گرتا کاش تجھے خبر ہوتی میرا اکبر کتنا خوش صورت لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گریئے کا سبب مہیا کروں تھکا ہوا مزدور غریب آپ بیٹوں دیکھیں دینار ہاتھ میں گھر کی جانب چلا اللہ تمہاری اولاد کی زندگی کرے اللہ کسی باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے دروازے پہ ماں کھڑی دیکھ رہی تھی جب شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا گر گئی دروازے شوہر قریب آیا بس رو کے اتنا ہی پوچھا بک گئے بک گئے اتنا کہنا تھا قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتی دیکھ میں بھی مومنہ ہوں تو بھی مومنہ ہے یہ تیرے آگے ہاتھ بانتی مشکل ہوتا ہے ماں کے لئے صبر کرنا مجھے خبر ہے کہ میرے لئے کیا تھے منت کر کے کہتی ہوں اب ہم نے بچوں کو نہیں رونا ہم نے زہرہ کے بچوں کو رونا ہم نے اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کرنا ہم نے بطول کے بیٹوں کو یاد کرنا ہے دس دن میرے گھر میں میرے کسی بچے کی بات نہ ہو کسی بیٹے کا تذکرہ نہیں کرنا ہم نے بھول جانا ہے ہم نے سمجھنا ہے ہی نہیں تھے دس دن ہم نے صرف غریب کرونا ہے مصر کی جام میں مفضد میں اعلان ہو گیا کہ فلان شیعہ کے گھر میں حسین کی عزداری بھرپا ہے لوگ جانا شروع ہو گئے حسین کا ذکر ہوا حسین کی مجلس ہوئی غریب کا ماتب ہوا لنگر نیاز ہوا لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی کتاب کہتی نہ ماں سو رہی تھی نہ باپ سو رہا تھا ماں کی نگاہیں بھی آسمان پہ شباب کی نگاہیں بھی آسمان پہ آدھی رات کے بعد اٹھی شہر کے قدموں پہ آگے بیٹھی رو کے کہتی مجھے حسین کی قسم مجھے شرمندگی نہیں ہے صرف اتنا پوچھنے کس کے ہاتھ بیج کے آیا تھا انہیں غلامی کا طریقہ نہیں آزا انہیں نوکری کی عذاب نہیں آتے میں نے بڑے لادوں سے پالے تھے اپنے بیٹے انہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا اتنا کہنا تھا باپ اٹھ کے میں تھا رو کرنگا شہرے سے کوئی شریف لگتا تھا بعضوں اس کے تھے کوئی نہیں شہرے پہ اس کے نکاب تھا سینے سے لگا کے چلا گیا اب یہی باتیں ہو رہی تھی یا دروازے میں دستک ہوئی معاملہ روتی بھی باہر گئی اسے دروازہ کھولائی کہ کالے برکے والی بی بی دونوں بچوں کے ہاتھ بکر کے گھڑی تھی اتنا کہنا تھا معاملہ قدمہ میں گر گئی رو کری بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں معافی مانگتی ہو انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا یہ پہلی بار غلام بن کے گئے تھے یا کالے برکے والی بی بی کی آواز آئی ہمیں بہشان ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں رو کری تُو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کان ہے بی بی کی آواز آئی تیرے گھر میں کس کا ماتب ہوا ہے رو کری زہرا کے بیٹے کا بی بی ترب کری تُو میرے بیٹے کو رو رہی تھی میں ساری راہ تیرے بچے گود میں اٹھا کے کبھی کربلا کبھی شاہ رو رو کے کتی اٹھو حسین میں تیرا صدقہ لے گیا